تو جھوٹ بول کر ہمارے چار ودائک کو نتیش کمار نے اور تیجے سوی نے توڑا اب بتاؤ وہ چار ودائک کی کیا اہمیت ہے وہاں پر نہ تو وہ موں کھول سکتے ہیں نہ تو وہ بغیر اجازت کے بیٹھ سکتے ہیں نہ تو وہ بغیر کچھ سونچے سمجھے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں مگر منجلس نے جو سیمانچل کی سرزمین پر جو ایک سیاسین خلاف کو برپا کیا تو یہ بات نہ موڈی کو پسند آئی یہ بات نہ تیجے سوی کو پسند آئی نہ یہ بات نتیش کمار کو پسند آئی وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ سیمانچل سے آپ کی ایک سیاسی خیادت ابرے وہ ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ بیہار میں آپ کی سیاسی خیادت ابرے بیہار میں یہ پیغام دے دیا گیا بیہار میں بھائی صاحب رکھئے بیہار میں صرف یہی چاہتے ہیں کہ یادووں کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے بیہار میں قرمی کشوہا کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے بیہار میں بومیہار کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے بیہار میں اپرکاس کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے گناہ اس وقت ہو جاتا ہے جب غریب اور مظلوم مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے تو چاہے موڈی ہو تیجسوی ہو نتیش کمار ہو وہ اس بات پر متفق ہیں کہ سیمانچل سے انصاف نہیں کریں گے اور کبھی بھی آپ کی سیاسی لیڈرشپ کو بھرنے دیا جائے گا اسی لیے دھوکہ دے کر آپ کی پیٹ میں خنجر مار کر آپ کے اوٹوں سے منتقب شدہ آپ کی دعاوں سے منتقب شدہ چاروں ودائیت کو انہوں نے خرید لیا اب بتائیے کون ذمہ دار ہے اگر آج بیہار میں بی جے پی کی سرکار ہے رن کا پڑا ہے اللہ رکھ کے شیر کی آمد ہے کہ رن کا پڑا ہے میری مراد ہے ہمارے اور آپ کے قائد جناب بیرستر سودین عویسی صاحب مائک 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 سب کوئی سائر ہو جائے سب کوئی سائر ہو جائے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بیہار کے ملیس اتحاد المسلمین کے صدر وہ رکن اسمبلی برادرم محترم جناب اخترالیمان صاحب ملیس اتحاد المسلمین بیہار کے جنرل سیکیٹری شریک محتمت انجینئر آفتاب صاحب میرے بھائی جناب عادل صاحب شہ نشین پتشریف فرما جناب حیدر بابا صاحب جو زلہ صدر ہیں شمیم صاحب شاہد صاحب راہل صاحب شانواز صاحب جھارکن کے ملیس اتحاد المسلمین کے صدر جناب شاکر صاحب امیرول صاحب اور ڈاکٹر خان صاحب موزز حاضرین اکرام یہ میری خوش خسمتی ہے کہ میں پوکھالی کے اس میدان میں آپ تمام کے درمیان میں کھڑے ہو کر مجھے کچھ کہنے کا موقع اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے یہ انعیت فرمایا ہے ابھی آپ نے محترم اخترالیمان صاحب کے بصیرت افروز خطاب کو سنا میں شروعات میں اپنی جانب سے اور ملیس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو حالیہ مہینے میں اور پھر دو دن پہلے ہمارے اسلام صاحب کا جو گوپال گنج میں ان کی ہتیہ کر دی گئی ان کا ختل کر دیا گیا اور پھر سیوان میں عارف جمال صاحب کو بھی ان کی ہتیہ اور ختل کر دیا گیا میں آج آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر ان دونوں پسماندگان اور ان کے خاندان سے نہ صرف اظہار تازیت ان کو پیش کرتا ہوں بلکہ میں ان کے پریوار کو ان کے افراد خاندان کو ان کے چہانے والوں کو اور سیوان اور گوپال گنج کی عوام کو یہ بتانا چاہوں گا اور ان تک میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم اس خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں اسلام صاحب کے اور عارف جمال صاحب کے اور ملیس اتحاد المسلمین کی پوری کوشش یہی ہوگی کہ جن ظالموں نے اسلام صاحب کو اور عارف صاحب کا ختل کیا اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام خاتلین کو اللہ ان کو نست و نابود کرے اور ہم بحار کی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان تمام خاتل جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو سخت 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 سزا دلوائی جائے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں اور میں آپ کو پھر سے یاد دلا رہا ہوں کہ میں نے ایک سال پہلے کشنگنج میں آ کر اس بات کو کہا تھا کہ نتیش کمار ساتھ نہیں رہنے والے ہیں نتیش کمار کلاتی ماریں گے پلتی ماریں گے اور نتیش کمار نے اپنے حضبِ عادت اور اپنی فطرت کے مطابق انہوں نے پھر سے بحار کی جنتہ کو دھوکا دیا جب ویدھان سبا کے چناؤں چل رہے تھے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا میں نے کئی مرتبہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا کہ ان پر بھروسہ مت کریے اپنے اوٹ کو ضائع ہونے مت دیجئے مگر منجلس کے مقالفین ہم پر الزام لگاتے گئے کہ اسد الدین ویسی بی ٹیم ہے اسد الدین ویسی اوٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری عزیز دار ماں اور بہنوں میرے غیور نوجوانوں بتاؤ جب میں آپ سے کہہ رہا تھا کیا وہ بات آج سچ نہیں نکلی جس کو آپ نے بھروسہ کر کر اس کو اوٹ دیا اس نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آپ لوگوں کو ٹھگا ہے آپ نے سیکولرزم کے نام پر آپ نے بی جے پی کو روکنے کے نام پر موڈی کو روکنے کے نام پر آپ نے اوٹ دیا مگر بتائیے آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں الزام اخترالیمان پر لگتا ہے کہ اخترالیمان اور اسد الدین ویسی اور آفتاب انجینر بیہار میں اوٹ توڑنے کے لیے آئے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بتاؤ آج ذمہ دار کون ہے آج جنہوں نے آپ کا اوٹ لیا اور آپ کو دھوکا نہیں دیا بلکہ آپ کے پیٹ میں خنجر گھوپا آج وہ سب کے سب خاموش بیٹھے ہیں اس کا ذمہ دار نا صرف نتیش کمار ہے بلکہ اس کا ذمہ دار تیجے سوی یادف بھی ہے اس کا ذمہ دار بھارت کے وزیر آزم نریندر موڈی ہے یہ تمام کے تمام تینوں پلٹو ماسٹر ہیں بولتے ایک ہیں اور ستہ کے لیے کچھ بھی کر جاتی ہیں اگر ہم چناؤ لڑتے ہیں تو ہم پر الزام لگا دیا جاتا ہے مگر آج بیہار میں بی جے پی اگر ستہ میں ہے تو اس کا ذمہ دار نا صرف نتیش کمار ہے بلکہ اس کا ذمہ دار تیجے سوی یادف بھی ہے کہ آپ نے آج بیہار کی جنتہ پر بی جے پی کو مسلط کر کے رکھ دیا آپ کی نادانی اور غلطیوں کی وجہ سے آج بیہار میں رسس مضبوط ہو رہی ہے ہم چناؤ لڑتے ہیں تو ہم پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں الزامات لگائے جاتی ہیں مگر بتاؤ آج بیہار میں اگر بی جے پی کی سرکار بنتی ہے تو اس کا ذمہ دار کہ اخترالیمان اصد الدین ہوئیسی ہے ہمارے چار ودائک کو انہوں نے توڑ لیا آپ نے مندلس کے امیدوار کو آپ نے اپنے اوٹ اور دعاوں سے کامیاب کیا مندلس کے چار ودائک کو توڑا یہ بول کر توڑا کہ ہم بی جے پی کو رکیں گے بتاؤ تم نے کیا بی جے پی کو رکا تم صرف اپنی آنا کی تسکین کے لیے تم نے مندلس کے چار ودائک کو توڑا تم نفرت کرتے ہو کہ سیمانچل کی سرزمین سے ایک غریب اور مظلموں کی ایک سیاسی لیڈرشپ جو بھر رہی تھی تو تم یہ نہیں چاہتے تھے کہ سیمانچل کی جنتہ سے انصاف ہو تم یہ جانتے تھے کہ مندلس نے یہاں پر سیمانچل کی عوام میں ایک سیاسی انقلاب کو برپا کر دیا تم یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ سیمانچل کی جنتہ سے انصاف ہوگا ان کو ان کا حق ملے گا تو جھوٹ بول کر ہمارے چار ودائک کو نتیش کمار نے اور تیجے سوی نے توڑا اب بتاؤ وہ چار ودائک کی کیا ہمیت ہے وہاں پر نہ تو وہ موں کھول سکتے ہیں نہ تو وہ بغیر اجازت کے بیٹھ سکتے ہیں نہ تو وہ بغیر کچھ سونچے سمجھے ان کے پاس کچھ ہی نہیں مگر منجلس نے جو سیمانچل کی سرزمین پر جو ایک سیاسی انقلاب کو برپا کیا تو یہ بات نہ موڈی کو پسند آئی یہ بات نہ تیجے سوی کو پسند آئی نہ یہ بات نتیش کمار کو پسند آئی وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ سیمانچل سے آپ کی ایک سیاسی خیادت ابرے وہ ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ بحار میں آپ کی سیاسی خیادت ابرے بحار میں یہ پیغام دے دیا گیا بحار میں بھائی صاحب رکھئے بحار میں صرف یہی چاہتے ہیں کہ یادووں کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے بحار میں قرمی کشوہ کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے بحار میں بھومیہار کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے بحار میں اپرکاس کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے گناہ اس وقت ہو جاتا ہے جب غریب اور مظلوم مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے تو چاہے موڈی ہو تیجسوی ہو نتیش کمار ہو وہ اس بات پر متفق ہیں کہ سیمانچل سے انصاف نہیں کریں گے اور کبھی بھی آپ کی سیاسی لیڈرشپ کو بھرنے دیا جائے گا اسی لیے دھوکہ دے کر آپ کی پیٹ میں خنجر مار کر آپ کے اوٹوں سے منتقب شدہ آپ کی دعاوں سے منتقب شدہ چاروں ودایت کو انہوں نے خرید لیا اب بتائیے کون ذمہ دار ہے اگر آج بیہار میں بی جے پی کی سرکار ہے